ہائے دستوں سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور کلک کیجئے بیل بٹن کو تاکہ اپ ڈیٹس پہلے آپ کو ملے یہ بالکل فری ہے ہائے دوستوں کیسے آپ میں امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ہائپی ہوں گے اور ٹینشن فری ہوں گے آپ سب کافی سے سوگا تھے میرے چینل پر سیشن چینل جس میں آپ سب کو فیشیز کے بارے بہت کون انفرمیشن مل رہی ہے بہت سے لائک ویوز کمنٹ اور سبسکرائب ہی بہت اچھے آ رہے ہیں ٹینکس فر آل تو اسی طرح میرے چینل بنے رہی ہے کہ میں ہر ایک نئی ویڈیو میں ہر ایک نئی ٹاپک ساتھ آتے رہتا ہوں آپ کے سامنے جیسے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اگر آرہی سبسکرائب ہیں تو بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلیٹ کروں اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں اور آپ ویڈیو پہلے دیکھ کر اس کا فائدہ حاصل کر سکے تو جیسا کہ میں ہر ایک نئی ٹاپک ساتھ آتے رہتا ہوں تو آج کا ایک نئی ٹاپک ہے فیش کے بارے میں کہ 7 ways to kill your fish and how to avoid them 7 ways to kill your fish and how to avoid them یعنی 7 طریقے ہیں فیشز کو مارنے کے جسے جس کے وجہ فیشز مر جاتی ہیں اور اس کو کس طرح آوائٹ کریں دیکھئے فیشز کا رکھنا جو ہے ایکسٹریمی بہت پاپولر ہابی ہوگی آج کل انڈسٹری میں فیشز جو ہے اکویریم رکھنے میں کیونکہ بہت کلرفل دیکھتی ہیں اور بہت خوبصورت بھی لکھتی ہیں آپ کی گھر میں رکھنے سے اور بہت سے اس کے فائدے بھی ہیں جو فیشز کے اکویریم رکھتے ہیں فیشز کا اکویریم رکھتے ہیں فیشز کا اکویریم بڑی بات نہیں ہے لیکن چیزوں کا معلومات کرنا ضروری ہے کہ کس طرح اس کو کیر کریں اور کس وجہ سے فیشز مر رہی ہیں اور کونسی چیزیں اس کو جو مین بیسک اس کے نیٹس ہیں اس کو عطا کریں کیسا بھی ہو جیسا کہ آج سات طریقے ہیں جس کی وجہ سے فیشز مر رہی ہیں یا اس کی کیر نہ کرنے کی وجہ سے فیشز مر جاتے ہیں سوین ویفز ہیں جیسا کہ اس میں ساتھوہ نمبر ہے پیسٹی سائٹس لیکن فیشز کی پرز جو ہے اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ فیشز جو ہے جب بھی آپ ٹینک میں ڈالے پروپر اس کو انٹرڈیس کریں پیسٹی سائٹس جیسے ایک ڈیسیس ہے جو پروپر کیر نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے یعنی سیڈنلی ٹیمپریٹر چھینج ہونے کی وجہ سے یا سیڈنلی پانی کا چھینج ہونے کی وجہ سے فیشز جو ہے پیسٹی سائٹس ہو کر مر جاتے ہیں اس لیے آپ پروپر اس کو انٹرڈیس کریں جب فیشز لاتے ہیں نئی ٹینک ایک سٹور سے اس کو لاکر بیرڈ فیش میں ٹینک اکویریم ٹینک میں ایڈ نہ کریں اس کا ایک طریقہ ہے زیادہ جان کرے کے لئے ایک میرا ویڈیو ہے میرا چنل پر دیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو انٹرڈیس فیشی نیور ٹینک اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں سیمپلی پزا دوں کہ پانی کو جو فیشز کھلاتے ہیں جو بیگ میں رہتا ہے پانی کے ساتھ فیشز وہ بیگ کو پانی کے اوپر فلوٹ کرے اکویریم کے اوپر اس کے اوپر چھوڑ دے پاندرہ سے بیس منٹ تاکہ پانی کا اور جو آپ کے اکویریم کا ٹیمپریچر ہے ایک دم شدنلی چینج نہ ہو بڑھ کے تھوڑا چھڑا کر کے چینج ہو جسے فیش کی ہیلتھ کو ایفیکٹ نہ ہو اس کے بعد ٹیمپریچر سٹ ہو جائے اگر بڑی ٹینک ہے چار سے پانچ فٹ ہے تو پانی کے ساتھ آٹ کر دیں یا دیڑ یا ایک فٹ کی دو فٹ کی ٹینک ہے تو صرف فیشز کو نکال کر اس کے نرے ڈالے اور چھٹوان جو پراؤلم ہے جو چھٹوان تریخہ جس کے وجہ سے فیشز مر رہی ہیں وائرل بیکٹیرہ انفیکشن دیکھیں فیشز جو ہے وائرل بیکٹیرہ انفیکشن تو پراؤلم نہیں ہوتا بہت فائٹ کرتی ہیں وہ فیشز جو ہے زیادہ فیشز اٹیک نہیں ہوتی وہ ڈیسیز لیکن قوالیٹی اور پانی کی قوالیٹی پراؤپر مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کو پراؤپر نیڈ نہ دینے کی وجہ سے یہ فیشز جو ہے بیکٹیرہ آ جاتا ہے کیونکہ آپ شارپ ہی ایڈجیس رکھتے ہیں جو گریوال ہے اس کا شارپ رہتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے فیشز کو چپتی ہیں اور ڈیمیج کرتی ہیں جس کے وجہ سے فیشز کو جو ہے انفیکشن ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے جس سے فیشز جو ہے مر جاتی ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح ہوا اور پانچوں طریقہ ہے جس سے فیشز مرتی ہیں جمپنگ آٹ دیکھیں یہ سٹویشن جانتا ہے نئے لوگ اس سے کو ہوتا ہے جو نئے فیش کی پرسیں ان کے لئے ہوتا ہے جو ایکسپیرنس نہیں رہتا ساتھ ساتھ میں ایکسپیرنس ہو لوگوں کو بھی یہ پرولم ہوتی ہے یہ مین اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ ایکوئرم کا ٹاپ نہیں رکھتے جس کے وجہ سے فیشز جو ہے سوسائٹ کر لیتے ہیں اوپر باہر آ کر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فیشز جو ہے ہیپی نہیں رہتے ٹینک کے اندر ان کو پراپر انویرمنٹ نہیں ملتا یا وورکروٹ ہوتا ہے یا کوئی بہت سے ریزن ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ ایکوئرم کے اوپر آپ ضرور رکھیں اور اس کو فیشز کو جو ہے ہاتھ پی رکھنے کے لیے پراپر فوٹ دیں پراپر ٹیمٹرچر دیں اور پراپر ٹینک کا مینٹین کریں اور چوتھا جو ہے جس کے وجہ سے فیشز مر رہی ہیں لیک اپ آکسیجن یعنی پانی کے اندر ہوا اور آکسیجن نہ ہونے کے وجہ سے کہ زیادہ مسٹک جو ہے نئے فیشز کی پرس کرتے ہیں جو نئے ٹینک رکھتے ہیں وہ لوگ یہ فیشز جو ہے پراپلم وہ لوگ جو ہے مسٹک کرتے ہیں اس کے وجہ فیشز جو ہے مر جاتی ہیں اس لئے آپ کو ضروری ہے کہ فیشز ٹینک کے اندر ہوا کا بیلنس رکھیں یعنی جیسا کہ پلانٹس دالیں یا آٹیفیشل آکسیجن کا جیسا کی پلانٹیڈ آکسیجن آکسیجن ٹینک رکھ کر اس کو آکسیجن سپلے اس کو آکسیجن رکھیں اور زیادہ آکسیجن کمی جب ہوتی ہے جب آپ ٹینک کو آورکروٹ کر دیں پانی کم رہتا ہے زیادہ زیادہ فیشز رہتے ہیں اس کے اندر جس کے وجہ سے ان کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے وہ باہر آ کر اوپر آ کر سرفیس پر باہر آ کر اوپر سرفیس پر آ کر آکسیجن لیتے رہتے ہیں اس لئے وورکروٹ نہ کریں جتنی ٹینک ہے اتنی فیشز رکھیں اور آکسیجن کا تھوڑی پرویٹ کریں اور تیسرا جو تریخہ جسے فیشز مر رہی ہے آلسر یعنی فیشز جو ہے زیادہ فیشز باٹم میں رہتی ہیں دورنگ کولر سیزن میں یعنی تھنڈی کی سیزن میں زیادہ نیچے رہتی ہیں بیٹھ ہی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے پیٹ نیچے رہتا ہے اگر آپ شاہرپی گریول رکھیں جو چپتا ہے پھتر رکھیں یا کچھ راکس رکھیں جس کی فیشز کے بیلیز جو ہیں ڈیمیج ہوتے ہیں ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آلسر ہو کریں فیشز کو سینڈی رکھیں یا آئیسے رکھیں جو ان کو تکلیف نہ دے سو اس لئے سموت ایور ٹینگ بوٹم اور دوسرا پرولم جو ہے جس فیشز مر رہی ہیں پیرا سائٹس دیکھیں یہ ہر انسان ہر جاندار جتنے بھی ہیں ان کے لئے پیرا سائٹس کا پرولم ہوتا ہے فیشز کو یہ انفیکشن ہوتا ہے اور کوئی بھی فیشز کو ہو سکتا ہے یہ ریلی ہوتا ہے زیادہ فیشز کو دیکھا گیا ہے فیشز کے اندر انفیکشن ہوتا ہے جس فیشز مر جاتی ہیں کلر ڈل ہو جاتا ہے کھانا نہیں کھاتی پیرا سیٹس ہونے کی وجہ اس اس لئے آپ کو اس کا ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ میڈیسن ملتا ہے آپ اس کو خرید کر پانی میں ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے فیشز ریکوار ہو سکتی ہیں پانی خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے اس کا دھیان رکھیں اور اپنے ٹیان کو اور پرکلوڈ نہ کریں اور نمبر جو ہے جس کی سے فیشز مر رہی ہیں پور quality water یعنی پانی کے گندے ہو نی کی رہتے جس لئے ضروری ہے کہ پانی کو clean رکھیں every week 30% پانی clean کرتے رہیں اس کو proper food دیں اور پانی clean کرتے رہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ filter یعنی filter ضرور رکھیں رکھ پانی کی quality کو maintain کریں پانی quality کے اندر تین چیزیں آتی ہیں جیسا filter ہے اور heater ہے اور پانی کا change کرنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں تو پانی clean رہے گا میں نے تو بتا دیا یہ ساتھ چیزیں ہیں جس مر رہی ہیں اس لئے ان چیزوں کا خیال رکھیں اپنے فیش کو happy رکھیں healthy رکھیں اور long life رکھیں اور یہ ضرور فیش جو ہے وار ٹیان کو وار کروڑ نہ کریں اور پلانٹ ڈالیں جس کے سے ان کو آکسی ملے تک فیش جو ہے زیادہ ان تک زندہ رہے اور خاص طور پر filter کا دھیان رکھیں